بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے شب برات کے نوافل ترکیب شب برات بعد نماز مغرب چھ رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھیں پہلی دو رکعت درازی عمر کے لیے دوسری دو رکعت دفاع بلا کے لیے تیسری دو رکعت حصول دولت کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف ایک بار یا سورہ اخلاص اکیس بار اور اس کے بعد دعا نفس شابان المعظم ایک بار پڑھیں شابان کی چودہ تاریخ بعد نماز مغرب دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی تین آخری آیات ایک ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھیں فضیلت یہ نماز مغفرت گناہ کے لیے بہت افضل ہے سو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دس دس بار سورہ اخلاص پڑھیں فضیلت اس نماز کو صلات الخیر کہتے ہیں جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر دفعہ نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری فرمائے گا ادنا حاجت بخشش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیازمند امتی شب برات میں دس رکعت نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ گیارہ بار پڑھے فضیلت اس کے پڑھنے والے کے گناہ ماف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی شابان کی پندروی شب دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ سلام کے بعد درو شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقیہ رسک کے دعا کرے فضیلت اس کے پڑھنے والے کے گناہ ماف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی شابان کی پندروی شب دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرصی ایک بار سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ سلام کے بعد درو شریف ایک سو مرتبہ پڑھ کر ترقیہ رسک کی دعا کرے فضیلت انشاءاللہ تعالی اس نماز کے باعث رسک میں ترقی ہوگی شابان کی پندروی رات آٹھ رکعت نماز دو سلام سے پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص دس دس مرتبہ پڑھے فضیلت اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کے لئے بے شمار فرشتے مقرر کرے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے ماہ شابان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کا بھی مغفرت گناہ کے لئے مفید ہے دعا یہ ہے استغفر اللہ العظیم اللہ لا الہ الا ہوا الحق القیوم ایلیہی توبت عبد غالی میلا لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ غَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شابان المعظم میں جو کوئی تین ہزار مرتبہ دروشری پڑھ کر مجھ کو بخشے گا بروزِ حشر اس کی شفاعت کرنی مجھ پر واجب ہو جائے گی شابان المعظم کی چودہ تاریخ کو بعد نمازِ اثر آفتابِ غروب ہونے کے وقت پاوزو چالیس مرتبہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَوْغِيمِ پڑھے اس کے چالیس سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا شابان کی پندھروی رات کو سورہ یاسین شریف تین دفعہ پڑھنے سے حسبِ زیل فائدے ہیں نمبر ایک ترقیِ رزق نمبر دو درازیِ عمر نمبر تین ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا شابان کی پندھروی رات سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروردگارِ عالم ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات اقبع کی قبول فرمائے گا جزاکاللہ خیرن کثیرہ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزای خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ